اسلام علیکم میرا نام خرم شہزاد ہے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں پرسپیکٹیو چینج کے پوائنٹ آف یو سے ایک بہت کومن بات ہم سنتے ہیں You take care of me and I will take care of you ہر جگہ پہ ہر شخص فیملی میں دوستوں میں کولیگز میں آپ میرا خیال رکھو میں آپ کا خیال رکھتا ہوں اس کو جم رون کہتا ہے کہ اگر ہم تبدیل کر دیں I will take care of me for you If you please take care of yourself for me یہ زیادہ بہتر چیز ہے بجائے یہ کہنے کے کہ آپ میرا خیال رکھو میں آپ کا خیال رکھوں گا Because اس میں کہنا کی self sacrifice کی بات آتی ہے اور دوسرے point of view سے اگر ہم سوچیں کہ میں اپنا خیال اس لیے رکھوں گا کیونکہ تمہارا خیال رکھ سکوں میں Basically اگر میں ٹھیک ہوں healthy ہوں اگر میں اپنی education پہ focus کر رہا ہوں اگر میں اپنی health پہ اگر میں اپنی personal development پہ eventually میری growth سے میری community میرے family میری friends and میری colleagues سب کو فائدہ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ اگر میں اپنا خیال رکھتا ہوں It means کہ میں اپنی education پہ focus کرتا ہوں career پہ focus کرتا ہوں incremental improvement کے اوپر focus کرتا ہوں اور میں prime minister of Pakistan بن جاتا ہوں تو میں اپنے قریب لوگوں کو زیادہ benefit دے سکتا ہوں legal جائز social benefit یا اگر میں کہتا ہوں آپ ہی میرا خیال رکھو میں تو اپنا خیال نہیں رکھوں گا اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتا اپنی life میں اور پیچھے رہ جاتا ہوں اور ایک normal سی ordinary life گزار رہا ہوں تو کیا میں ایسے اپنے قریب ترین لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہوں تو اسی point of view سے اگر میں اپنی personal development پہ کام شروع کر دوں آپ اپنی personal development پہ کام شروع کر دیں تو دونوں grow کریں گے دونوں improve کریں گے دونوں بہتر ہو جائیں گے تو اس طریقے سے معاشرے میں ایک بہت ہی positive تبدیلی ہے تو اس لیے ہمیشہ یہ کہیں I will take care of my self for you if please you take care of yourself for me so thank you so much god bless you